زمانہ جدید میں بھی زمانہ قدیم کی چیزوں کو بھلایا نہیں جا سکتا اسی طرح ٹوبا ٹیکسنگ کی تحصیل گوجرہ میں لگے بانس کے درخت بڑی اہمیت کے حامل ہے یہ منافع بکش کاروبار کے ساتھ ساتھ بہت سے چیزیں بنانے کے کام آتا ہے اسے والے سے تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف ٹوبا ٹیکسنگ زین العابدین جی آج ہم تحصیل گوجرہ کے ایک گاؤں میں موجود ہیں یہاں پر بانس کے بہت سارے درخت لگے ہوئے ہیں ہم آج آپ کو بانس کے بارے میں بتائیں گے کہ بانس کا درخت کیسا ہوتا ہے یہ کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے ہمارے ساتھ یہ کسان بھائی موجود ہیں ان سے جانیں گے جی کیا نام ہے آپ کا جی آمر بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ یہ بانس جو ہے کتنی دیر میں تیار ہو جاتا ہے اور اس پر کتنا خرچہ آجاتا ہے اور یہ اس کا کیا فائدہ ہیں تقریباً ایک سال سے تیار ہو جاندہ صرف کلم لاؤنی پندل جا کے دی اچھا صرف اس کی کلم لگتی ہے اور ایک سال میں یہ تیار ہو جاتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں یہ مرگی خانے آڑے بھی پالے ہیں شتن دل جا کے شٹرنگ آڑے بھی لائے جاندے ہیں پوڑی آستے بھی لائے جاندے ہیں جس طرح آپ نے سنا کہ جو کسان بھائی ہیں وہ اس کے فائدے بتا رہے تھے کہ یہ گریلو چھت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مرگی خانوں کے جو مرگی خانے فارم بنائی جاتے ہیں ان کی چھت پر استعمال ہوتا ہے اس کی سیڈییں بنائی جاتی ہیں جو چھتیں تو لینٹر وغیرہ کی بنائی جاتی ہیں آج کال ٹیر گارڈر ڈالے جاتے ہیں ہیں یہ کون ڈالے جاتے ہیں وہ ٹیر گارڈر مہنگا وہ پڑھتا ہے یہ سستہ پڑھتا ہے جی اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو آج کال ٹیر گارڈر یا لینٹر وغیرہ کی چھت ڈالی جاتی ہے وہ مہنگی ہے لیکن اس کی چھت کافی سستی ہوتی ہے جی